ان کو مجتحد خاتی کہا یہ ان کا اجتحاد تھا وہ خطا پر مبنی ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑا اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث گفت لسان کوکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے میرے لفظ سنیں آپ کے لاہور کے ایک شیخ صاحب ہیں جو کنیڈا میں جا کے شیخ الاسلام بن گئے ہیں انہوں نے پتہ کون سی بھونگی ماری ہے ان کا بلندر آپ کو سناؤ کہتے ہیں عزاز ہو کرتے ہیں کہتے ہیں کف لسان کا حکم ہے تو میں کہتا ہوں کیوں بھوک رہے ہیں کف لسان کا حکم ہے میں نے کہا کف لسان کا مطلب کیا ہے کہا فضائل بیان کرو اور سے نہ کرو جنڈے نہ اٹھاؤ تو پھر کیا کریں آخر کچھ بھی نہ کرو میں کہا کچھتے کرنا سنو سمجھے کوئی نہیں بھائی مرد نہ کچھتے کرنا سمجھ آئیے کچھتے کرنا ازا زنانیاں تھوڑی ہیں کچھتے کرنا مرد کرنا جو گئی ہوندہ تو جو فرمو اللہ اکبر کہا جی کف لسان کا حکم میں نے کہا جی کف لسان کا حکم صرف حضرت امیر معابیہ کے لیے تو نہیں ہے وہ تو صدیق اکبر کے لیے بھی ہے کف لسان کا حکم تو سیدنا فاروق عاظم کے لیے بھی ہے سیدنا عثمان غنی کے لیے بھی ہے سیدنا مولا علی کے لیے بھی ہے کف لسان کا حکم تمام ازواج متحرات کے لیے ہے کف لسان کا حکم حضور کیار صحابی کے لیے ہے کف لسان کا مطلب کیا ہے کہ بک بک نہ کرو کف لسان کا یہ حکم ہے کہ بکواس نہ کرو ذکر خیر کرو بک بک نہ کرو یہ کف لسان کا حکم ہے تم نے کون سکا فلسان کا حکم نکال ہے آل حضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا ہر صحابی کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے